موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قیامت کے دن جو میرے قریب ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا ہوگا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے لیے مقام محمود کا سوال کرتا ہے اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ایسے انسان کے لیے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہوگی یعنی ایسے شخص کے حق میں قیامت کے دن میں سفارش کروں گا جو مجھ پر درود بھیجتے ہیں اور میرے لیے مقام محمود کا سوال کرتا ہے ایک تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ اس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا میرا نام مبارک اس کے سامنے لیا گیا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا فرمایا کہ میری امت کا بخیل ترین ہے وہ انسان ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیب نے کعب سے فرمایا کہ اے عبیب نے کعب اگر آپ مر پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں تو اس کے دو فیدے ہوں گے پہلا فیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غم مٹائے گا اور دوسرا فیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ جو شخص مر پر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس انسان پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں سبحان اللہ فرمایا دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے انشاد فرمایا کہ اس شخص کے دس درجات بلند ہوتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے دس گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور دس گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا جائے صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نسلی علیک ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں نبی علیہ السلام نے انشاد فرمایا قولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو درود ابراہیمی کی تعلیم دی کہ اگر آپ مر پر درود بھیجتے ہیں تو پھر اس انداز سے آپ مر پر درود بھیجا کریں خاص طور پر جمعہ کے دن جمعہ کے دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ مر پر درود بھیجا کرو اور دعا کے عداب میں سے اہم ترین عدب یہ بھی ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی صلاح بیان کریں اللہ کی حمد اور صلاح کے بعد کہ نبی پر آپ درود بھیجیں نبی پر درود بھیجنے کے بعد پھر آپ اپنے حق میں آپ دعا مانگیں آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوگی ایک شخص نے کہا اللہم مغفر لی ورحمنی نواز پڑھی اور نماز کے بعد اللہم مغفر لی ورحمنی اپنے حق میں مغفرت اور رحمت کی دعا کی نبی علیہ السلام نے انشاءت فرمایا ایوہ المسلی اے نمازی تم نے جلد بادی سے کام لیا ہے کاش کہ تم سب سے پہلے سب سے پہلے تم اللہ کی حمد اور صناح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد اور صناح کے بعد مر پر درود بھیجتے ہیں اور پھر تم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا قبول فرماتا اللہ تبارک و تعالی تمہیں مغفرت بھی عطا فرماتا اور اللہ تعالی تمہیں اپنے رحمت بھی عطا فرماتا ایک اور صحابی حاضر ہوا اس نے نماز پڑھی نماز کے بعد اللہ تعالی کی حمد اور صناح بیان کی اور نبی پر درود بھیجا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم اللہ سے دعا مانگو ادعو تو جب تم اللہ سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی تو دعا کے آداب میں سے اہم ترین آداب یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جائیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم بلی سائر للمسلمین موسیقی 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 موسیقی